دوستو ہم لوگوں کے گھر میں یا کسی کی بھی گھر میں کسی کی بھی گھر میں کوئی کوئی ایک آدمی ضرور بگڑا ہوا ہے یعنی کہ نہ اس سے کوئی نماز سے مطلب ہے نہ قرآن کی تلاوت سے مطلب ہے نہ کسی کی اچھی بات اس کی دماغ میں گھوشتی ہے اور وہ غلط کام بھی کرتا ہے اگر اس کو سمجھاؤ تو برا بھی لگتا ہے دوستو جو بگڑا ہوا ہے ان کو آپ سمجھاتے رہیے ہم لوگوں کے کام ہے کہ ان کو سمجھائیں یعنی کہ برائی سے ان کو روکے اور بھلائی کی طرف لے کر آئیں جب نماز کا وقت ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کے لئے کہیں ملے ہم کو معلوم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے کہیں آپ موہ سے کہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ موہ سے کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز معمولی چیز رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو خود آپ پڑھئے اور اس کو کہیے پڑھنے کے لئے یا گھر میں بیوی ہو چاہے بچی ہو چاہے نوجوان بچہ ہو خاصتہ ہوتے نوجوان بچے باہر سب کچھ گھرات کام کرتے ہیں پکار بیڑی سکریٹ پان سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور نماز سے بہت دور رہتے ہیں بہت دور رہتے ہیں کبھی کوئی جمعہ کی پڑھ لیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں آدمی بہت رنجیدہ ہوتا ہے سوچ سوچ کر گمدیدہ رہتا ہے بہت کچھ بچے ہیں جو کسی نہ کسی گھر میں ایسے ہیں تو آپ گھبرائیے گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ نماز پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے اس بچے کے لئے یا اس بگڑے ہوئے بچی یا بیوی کی نافرمان بیوی کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لئے دعا کریے اے اللہ تعالیٰ تُو ہدایت دے ہدایت دے جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے تب تک کو اس آدمی کے اندر پورے مکمل دین کا عمل نہیں شروع ہوگا دین کا عمل شروع ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے لیکن ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے موہ سے بولنا موہ سے کہنا برائی کو روکنا کوئی برا کام ہو اس کو سمجھانا کہ بابو یہ غلط کام ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اب وہ سخت عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ اور قبر کی عذاب جہنم کی عذاب سے برائیے اور اللہ تعالیٰ کے سارے جنت کے ساری اچھی اچھی چیزیں ان کے سمجھائیے جیسے کی عورت ہے ان کو سمجھائیے کی عورت بھی جو ہے جنت میں جائے گی تو جو اس کی فرما پردار شہور ہوں گے جنت میں بھی تیرے ان سے نکاح ہوگا آپ عائش کے ساتھ رہیں گے جنت میں نہ جنت میں کبھی گم ہوگا نہ فکر ہوگی نہ تھوک نکلے گا نہ کساب ہوگا نہ لیٹرنگ ہوگی کچھ نہیں ہوگا آرام سے جو چاہیں گے کھائیں گے پییں گے آرام سے کھیمے میں تاکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جنت کی پاس بتائیے اور پھر جہنم کی عذاب سے ڈرائیے انشاء اللہ تعالیٰ اور دعا کریے ہر نماز میں دعا کریے اللہ تعالیٰ تے یا اللہ تعالیٰ میرے فلا بندی کو یا فلا میرے بیٹے کو یا میری بیوی کو ہدایت دے ہدایت کے لئے دعا کریے اللہ تعالیٰ